موسیقی امران خان کی ٹویٹ پر اپنے تحفظات کا اظہار ٹویٹر پر کیا انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ہم لیگز کی صداقت جاچنے کے لیے عدالت جانے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں تاکہ تحقیقات کی جا سکے کہ کون سی انٹیلیجنس ایجنسی ہے امران خان نے کہا کہ آڈیو لیگز قومی سلامتی کی سنگیت خلاف وردی ہیں وزیراعظم آفیس وزیراعظم ہاؤس کی سیکیورٹی پر سوالیاں نشان ہیں انہوں نے وزید کہا کہ وزیراعظم میری رہائشگاہ کی محفوظ لائن بھی بک کی گئی امران خان کی ٹویٹ پر ردیول دیتے ہوئے آج نائف صدر مسلمی قنون مریم نواز نے ایک بار پھر امران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور انہیں یاد دلایا کہ کیسے وہ خود فون ٹیپنگ کو جائز قرار دیتے رہے ہیں مریم نواز نے اپنی ٹویٹ پر کہا کہ تم تو کہتے تھے ہماری ایجنسیاں دنیا کی ایجنسیاں ہیں جن کو آؤٹسٹینڈنگ ایجنسیز ہیں سب پتہ ہوتا ہے اور پتہ ہونا بھی چاہیے جو میں کرتا ہوں جو میں فون کرتا ہوں ان سب کو پتہ ہوتا ہے تمہارے مخالفین کے خلاف جو ہو وہ حلال ہے اور جو تمہارے خلاف ہو وہ حرام تمہاری ہر بات میں فتنہ شر اور سازش ہے شرم کرو انہوں نے اپنے سلسلہ وار ٹویٹس میں مزید لکھا کہ تمہاری بات کی اس لیے کوئی حیثیت نہیں کیونکہ جب تم وزیراعظم تھے تو اپنے مخالفین کی ریکارڈنگز کو جائز قرار دیتے تھے اس کو حلال کہتے تھے اور کہتے تھے کہ ایجنسیز کا کام ہی یہی ہے تمہیں اصل تکلیف یہ ہے کہ تمہیں نہ ملے گی نہ جی آئی ٹی اب تمہارے مطلب کی ہے تمہاری آنکھوں کانو والی ایجنسیاں آج مریم نواز دے چیرمن تحریقہ انصاب کو آئینہ دکھا دیا ہے کہ وہ کیسے اپنے دورے حکومت میں فون ٹیپنگ کو جائز قرار دیتے تھے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی جامنے سے وزیراعظم کی فون لائن ٹیپ کرنے کو لیگلائز یا جسٹیفائیڈ قرار دیتے تھے لیکن آج عمران خان کا موقف بدل چکا ہے وہ اپنی آڈیوز باہر آنے پر بوکھلائے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور اس کا گلا بھی کر رہے ہیں عمران خان نے آج راول فنڈی میں جلسے سے خداب کرتے ہوئے کیا کہا ان آڈیوز سے متعلق کہ کون ٹیپ کرتا ہے اور اکسے فائٹ ہیں یا نہیں کس طرح آفیشل ایک کی خلاف برزی قرار دے رہے ہیں ذرا اس کے ایک جلق آپ کے سامنے رکھتا ہے ابھی تو وہ آڈیو ٹیپ نکل رہی ہے کہ پرائیم منسٹر کا آفیس میں وہ بھی ٹیپ ہو رہا تھا میں اپنی ایجنسی سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہارا یہ کام رہ گیا ہے حقوبت جانے کے بعد چیئرمن تحریک انصاف کے علاوہ ان کی پارٹی کے دیگر عراقین بھی فون ٹیپنگ کو آفیشل ایک کے خلاف برزی قرار دیتا رہے ہیں شیری مزاری فون ٹیپنگ کے بارے میں کیا کہتی رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہے اب آڈیو لیگز کا سلسلہ لگتا ہے کہ جلد رکھنے والے نہیں ہیں کچھ آڈیوز آ چکی ہیں اور قیاس آرائیاں کی جاری ہیں کہ جلد ہی کچھ مزید آڈیوز اور ویڈیوز بھی سیاست میں تہلکہ مچانے کے لیے تیار ہیں لیکن حکومت نے ان آڈیو لیگز کو سنجیدہ لیا ہے وزیراعظم شہباز شدیف نے ان آڈیوز کی لیگ ہونے پر ایک سپیشل کمیٹی بنانے کا اعلان کیا آج کچھ دیر قبل یہ خبر سامنے آئی ہے کہ آڈیو لیگ میں ولویس دو افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے جن سے تحقیقات کی جارہی ہیں حکومتی ذرائع کے مطابق ایک گرفتار شخص کا تعلق راولپنڈی کے ایک تعلیمی ادارے سے ہے جبکہ دوسرا شخص وستی پنجاب کے ایک شہر سے ہے دونوں افراد کو قومی سلامتی کے ادارے کے حوالے کر دیا گیا ہے جہاں ان سے مزید تفتیش کی جارہی ہے دونوں افراد سے ان کے ہینڈلرز کے بارے بھی معلومات حاصل کی جارہی ہیں ذرائع کے مطابق دونوں افراد وزیراعظم ہاؤس کی سیکیورٹی پر تائیونات سٹاف سے رابطے میں تھے سیکیورٹی پر تائیونات عملے کی بھی جل گرفتاری کا امکان ہے اور دوسری طرف ادم اعتماد کے ذریعے وفاقی حکومت سے محروم ہونے کے بعد سابق وزیراعظم عمران خان اپنی سیاسی پوزیشن کو موجودہ حکومت کے سامنے ایک بڑی آپوزیشن میں بدلنے کے لیے گھومگو صورتحال سے دو چار دکھائی دیتے ہیں وہ سیاست کے میدان میں اپنی سولو فلائٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے وفاقی حکومت اور قومی اسمبلی دونوں کا ایک ساتھ خاتمہ کرنا چاہتے ہیں عمران خان نے ساڑھے تین سالہ دور اقتدار میں اپنی کابینہ کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی کے لیے جن مجبوری مشکلات اور ناکامیوں کا سامنا کیا ہے اس وقت وہ انتجربات کو اپنی سیاسی مہارت کے طور پر وزیراعظم شہباز صریف کی موجودہ حکومت پر تنقید کی صورت میں جاری رکھے ہوئے ہیں وہ اسلامات پر چڑھائی کرنے کا منصوبہ تیار کیے بیٹھے ہیں لیکن رانہ سناؤلہ کی صورت میں انہیں ایک ایسا چیلنج درپیش ہے جسے وہ کسی بھی صورت نمنٹے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ بھی اس وقت تحریک انصاف اور سیاست کے آساب پر سوار دکھائی دیتے ہیں تب ہی تحریک انصاف نے پنجاب میں انٹی کرپشن کو استعمال کرتے ہوئے رانہ سناؤلہ پر ایک مقدمہ درج کروا کے ان کی گرفتاری کی کوششوں میں جس پر تاحال وہ کامیاب نہیں ہو سکے لیکن کوششیں جاری ہیں رانہ سناؤلہ کے خلاف یہ انتقامی کاروائی کیوں کی جاری ہے اور وہ کیسے تحریک انصاف کے تمام پلانز کی آگے چٹان کی طرح کھڑے ہوئے ہیں آئیے ذرا اس کی جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہے تحریک انصاف کے جانب سے دفعہ 144 کی خلاف ورزی اور دفعہ 144 کی جو دفعہ ہے اس کو چیلنج کرنے کے لئے بھی کورٹ سے رجوع کیا گیا اس پر عدالت میں سماعت ہوئی عدالت کی جانب سے چند اہم سوالات اٹھائے گئے جن میں اہم سوال یہ بھی تھا کیا 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 پی اور پنجاب جہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے کیا وہاں پر دفعہ 144 کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا ہے جس پر جو پٹیشن رہے وہ بالکل کلولس دکھائی دیئے دفعہ 144 کی اوپر فیصلہ محفوظ کیا گیا اور اس کے بعد جو فیصلہ سامنے آئے اس کے مطابق دفعہ 144 کے خلاف جو پٹیشن دائر کی گئی تھی وہ مسترد کر دی گئی ہے اور ایک ایسے وقت میں اس پٹیشن کو دائر کیا گیا تھا جس وقت خود خیبر پختونخواہ کے اندر دفعہ 144 کا نفاز ہے اور دفعہ 144 کے نفاز کو جواز بناتے ہوئے خیبر پختونخواہ کے اندر اسادزہ کے اوپر نہ صرف لاتھی چارج کیا گیا بلکہ آسو گیس کی شیلنگ بھی کی گئی کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دوہرا میار نہیں ہے اب درخواست خانش کرنے کا فیصلہ جو ہے عدالت کی طرف سے سنایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئے کی اب بھی قومی اسمگی اور سینٹ میں خاطرخہ نمائندگی ہے پارٹی ایوان میں دفعہ 144 کے خلاف بل لاکر اسے ختم کر سکتی ہے پی ٹی آئے کے پاس پارلیمان کا متبادل فورم موجود ہے یعنی بار بار عدالتوں کی جانب سے پی ٹی آئے کو عدالت میں جانے کا پارلیمان کے اندر جانے کا مشورہ دیا جا رہا ہے کہ پارلیمانی فورم کو استعمال کیا جائے اب سوال تو یہ بھی ہے کہ ایسے میں کیا لاغ مارچ لے کر سڑکوں پر نکلیں گے یا ارٹی میٹلی پارلیمان کے اندر واپس آ جائیں گے اسی معاملے پر بات کریں گے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی مرکز ارانوہ آلیا حمزہ صاحبہ نے کوئنٹ کیا ہے اسلام علیکم آلیا حمزہ صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے وہ فون ٹیپنگ جس کو آپ جب حکومت میں تھے تو لیگلائز قرار دیتے تھے آج وہی فون ٹیپنگ ان لیگل کیسے ہو گئی سبریان صاحب دو چیزوں میں فرق جان کر جائیں پہلی چیز یہ ہے کہ ایک ہے جو ہیکٹ ہوئی ہے اور ایک ہے جو خود سے لیکس کیے جارے ہیں وہ بھی پیچ ورک کر کے تو دونوں کے اندر پہلے تو ایک فرق ہونا چاہیے کہ پہلے وزیر آزم ہاؤس کی سیکیورٹی کو بریچ کر کے وہاں پر جو بھی چیز لگائی گئی اس کو بک کیا گیا اور اس کو بک کر کے اپنے مقاصد کے لیے اس کے اندر پیچ ورک کر کے ڈیفرنٹ پورشنز کو جوڑ کے اپنی مرضی کے کیپشنز اور سب ٹائٹلز لگا کر جب اس کو عوام کے سامنے لانے کی کوشش کی جائے گی تو اس پر انکوائری بنتی ہے دیکھیں میری ایک بات سنیں ہم نے پہلے دن سے بتایا تھا یہ جو آڈیو ویڈیو کا کاروبار ہے یا آپ کو پتے شروع کس نے کیا تھا اور خود سے انہوں نے کہا تھا یہ کوئی میں نے یا آپ نے نہیں کہا تھا کہ میرے پاس سب کی آڈیوز ہیں اور انہی کے ہزبین نے کہا تھا ابھی جب آڈیوز ریلیز ہوئی ہیں تو اس پہل کس نے کی ہے سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے گا جس وقت پرائیم منسٹر شہباز شریف اور ان کے پرنسپل سیکیٹری کی آڈیو لیک ہوئی تو یہ کس نے کی کیا یہ بھی مریب نواز نہیں اور خود حکومت نے کی میں بتا دیتی ہوں میں ٹائم لائن آپ کو بتا دیتی ہوں ٹائم لائن بڑی انٹرسٹنگ ہے آڈیو ویڈیو کی باتیں کہاں سے شروع ہوئی تھی جج ارشد ملک سے شروع ہوئی تھی اور اس کے بات یہی بات میں ریسنٹ بات کر رہا ہوں آپ سے یہ جو ریسنٹ آڈیو ویڈیوز کا سکینڈل ہے میں اس پہ جا رہا ہوں جو آڈیوز عمران خان اور ان کے ساتھیوں کی آئی ہیں وہ امیجیٹلی آئی ہیں اس آڈیو لیک کے بعد جو پرائیم منسٹر ان کے پرنسپل سیکیٹری کے مابین ہو رہی تھی سن لے نہیں میں اس پر آ رہی ہوں مجھے ایک منٹ پہ ٹائم لائن ختم ہو جائے گی وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے وہاں بیٹھ کر یہ ساری باتیں ہوتی ہیں اس کے بعد کونسی ویڈیو آتی ہے ساکیب نسار صاحب کی آتی ہے جس میں میڈیا اس کا پورا فرنزک کر کے بتا دیتے کہ یہ کس طرح سے اس میں پیچ پرک ہوا تھا اس کے بعد ملک ریاض کی آتی ہے جو ملک ریاض صاحب کہتے ہیں میری ہے ہی نہیں اس کے بعد ایک زرداری صاحب کی خانسی کرتے ہوئے آتی ہے اس کے بعد بی بی صاحبہ کی آتی ہے جس کے اندر ہم تب بھی ڈینائے کرتے ہیں اور ہم یہ بتاتے ہیں کہ اپنی مرضی کی باتیں کی گئی ہیں پھر جو کام شروع ہوتا ہے ایک ویڈیو آبی رکھیں آپ یہاں رکھیں پلیز دیکھیں یہاں رکھیں دیکھیں زمناً میری بات سن لیں بوشرا بی بی کی ساوڈیو سے مطالق تو عمران خان نے خود تصدیق کر دی کہ ان کی جو ٹیلیفون لائن ہے اس کو بک کیا گیا تھا اس کی تصدیق تو خود عمران خان صاحب نے اپنے انٹرویو کے اندر کر دی آپ اس کو ڈنائے کیسے کر سکتی ہم جو بات جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ ارسلان بیٹا اس کو سازے سے جوڑ دو نہیں نہیں جی بالکل جس میں میں صرف اتہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ بگ کیا گیا اور اس کے بعد اس میں اپنی مرضی کے پیچ ورکس ڈالے گئے نہیں نہیں میں اس آوڈیو کی بات کر رہا ہوں جس میں بوشرا بی بی ارسلان خالد سے بات کر رہی دیکھیں ہم نے جی بالکل ہم نے تب بھی بتایا تھا اس میں ڈیفرنٹ پورشنز کو جھوڑ کے اس کی تصدیق تو خود امران خان صاحب نے کر دی باتوں کو دیکھیں کسی نے بھی نہیں کر دی ہم تو ہر اس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ گیم کر رہا ہے پوچھنا چاہیے تھا یہ جو سائفر سے سباز صریف اور ان کے پرنسپل سیکیرٹری کی آرڈیو کس نے لیکی ہے نہیں نہیں بڑی بڑی اپورٹن تین لائنوں میں سائفر کی کہانی والا سن رہی نا اس کے اندر جو بات ہو رہی تھی اس کے اندر بات صرف اتنی ہو رہی تھی کہ جو سائفر کا مخاطب تھا that means کہ وہی وہاں پر بگ کر رہا تھا جو سائفر کا سہولتکار تھا یا جو ہینڈلر تھا وہی خان صاحب کی سیکیورٹی کو بریچ کر رہا تھا آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے میرے یہ خال میں دیکھیں میرا تو اشارہ کسی کی طرف نہیں ہے جن کے رسپانسیبیلیٹی عوام کو تو ان سے پوچھنا چاہیے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں نا نہیں میری ایک بات سنیں آج تک ہم ایک ہی بات کرتے ہیں اور وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں سکون کی نینس ہوتے ہیں کیونکہ بورڈر کے اوپر ہماری سیکیورٹی ہو رہی ہوتی ہے آج تو ہمیں یہ لگ رہے ہیں ہم تو اپنے گھروں کے اندر میں مفوض نہیں ہیں ہمارے تو گھروں کے وزیر آزم ہاؤس کی لائنز میں مفوض نہیں ہے وزیر آزم ہاؤس سیکیور نہیں ہے آلیہ حمزہ صاحبہ وزیر آزم ہاؤس کی جو ٹیلی فون لائن ہے اس سے متعلق عمران خان صاحب سے ایک بار نہیں بارہا پوچھا گیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز اگر اس کو ٹیپ کرتی ہے تو درست ہے انہوں نے کہا بلکل جسٹیفائیڈ ہے اور یہ صرف یہاں پر نہیں ہوتا بلکہ اقوام عالم کے اندر بڑے بڑے ممالک کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیز وزیر آزم کی ٹیلی فون لائن کو جو ہے وہ ٹیپ کرتی ہیں اس کو تو خود جسٹیفائیڈ عمران خان صاحب نے کیا تھا آج آپ اس کو الیگل قرار دے رہے ہیں یہی تو سوال ہے میرے آپ سے میں وہی تو آپ بتانے لگیوں کیا خان صاحب نے اس بات کو بھی جسٹیفائی کیا تھا کہ خان صاحب کہہ رہی ہوں یہ سازش ہے اور اس کو لکھا جائے اسے سازش بنا دیتے ہیں کیا خان صاحب اس بات کو بھی جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جب اگلا سب ٹائٹل بھی اپنی مرزی کا بنا دیا جائے کیا خان صاحب اس بات کو بھی یہاں پر وہ کریں کہ جو تھرڈ آڈیو ہے ایک منٹ یہ خان صاحب نے نہیں کہا تھا کہ ہم نے اس کے اوپر کھیل لائے اس آڈیو کے اندر بھی ایم ایس کا ورڈ ایڈ کر دیا جائے کیا یہ خان صاحب نے نہیں کہا تھا کہ کچھ چالے ابھی میں چلنے والا ہوں یہ جو کانوٹیشنز استعمال کی چالے چلنے والی کہ میں ابھی کچھ چالے چلنے لگا ہوں نہیں ریحان صاحب میں ایک سادہ سی بات کر دیتی اس کا تو بڑا عوام کے سمجھنے کے لیے آسان بات ہے عمران خان صاحب نے اب ایم ایس خریدے اور ایم ایس خرید کے اپنے آپ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہرا کے شیباز شریف صاحب کو وزیراعظم بنا دیا اس آڈیو کا تو یہی مطلب ہے اچھا چلیے میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ کب خریدے گئے ایم ایس ایم ایس کب خریدے گئے میں یہ بھی بتاتا ہوں دوزار اٹھارہ کا سینٹ الیکشن آلی عمران صاحب آپ کو یاد ہوگا میں چاہتا ہوں آپ کی بھی یاد دہانی کے لیے اور ہمارے ویورز کی یاد دہانی کے لیے بھی دوزار اٹھارہ کے سینٹ الیکشن کے اندر آپ کے بیس لوگوں کو آپ نے پارٹی سے نکالا تھا اور وہ کس لیے نکالا تھا کیونکہ پیسوں کی ووٹوں کی لین دین ہو رہی تھی خریدوں فروخت ہو رہی تھی ایم ایس کو کچھ لوگ پیسے دے رہے تھے کچھ لوگ وصول کر رہے تھے انویسٹگیشن ہوئی بیس لوگ کو نکالا گیا وہ بیس لوگ کیوں نکالے گئے تھے ذرا بتا دیجئے ہماری ویورز کیلئے ریحان صاحب میں ایک سیکنڈ میں آپ کو میں نے بڑے آسان الفاظ میں ایک چیز کو ڈسکرائب کر دیا تھا عوام نے شاید سمجھ لی ہوگا آپ نے میری بات سنی نہیں تھی میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ امران خان نے پانچ ایم اینس خریدے اپنے آپ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہرایا جبکہ نواز شہباز شریف صاحب ایک ووٹ کو پر پر پرائیم منسٹر بنے اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب پرائیم منسٹر بن گئے اب آپ مجھے بتا دیں بندے ٹوٹے ہمارے بندے سندھ ہاؤس میں ان کی منڈیاں لگیں ہمارے بندوں کی آپ دو ہزار اٹھارہ کے سنیٹ ایلیکشن کی بات کریں وہاں پر گدے گوڑے کو بیچا گیا مجھے آپ صرف اس بات کا جواب دیں کہ آپ کے بیس لوگوں کو کیوں نکالا گیا تھا دیکھیں میری ایک بات سنیں مجھے بات کمپلیٹ کرنے لے دیں سوال میرا یہ ہے کہ آپ کے بیس لوگوں کو کیوں نکالا گیا یہ اس کا جواب دیں جو بھی سٹیٹمنٹ ہے آپ کے بیس لوگوں کو کیوں نکالا گیا تھا اور اس کے بعد نہیں نہیں میری ایک بات سنیں وہ ہارس ٹریڈنگ آپ کو یاد نہیں آئی اس کے بعد جو یوسف رزا گلانی کے بیٹے کی ویڈیو آئی آپ نے اپنی بیس لوگوں کو کیوں پارٹی سے نکالا تھا وہاں پر الیکشن کمیشن کو اس میں ہارس ٹریڈنگ نظری نہیں آئی آپ نے بیس لوگوں کو پارٹی سے کیوں نکالا تھا جو سینٹ کے اندر تب منڈی لگی جو جس پر فخریہ پیشکش آسف آپ نے اپنی پارٹی سے بیس لوگوں کو کیوں نکالا تھا ایم این ایس بنائے ووٹ لے کر سندھ کے اندر میں نے ایم کیو ایم کے ووٹ لے کر اپنا ایک سینٹر بنایا آپ نے اپنی پارٹی سے بیس لوگوں کو کیوں نکالا تھا کون گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے کون گیا تھا جو کہتا تھا کہ اس ملک میں ہارس ٹریڈنگ روکنے کا ایکی طریقہ اور واہی دمان تھا جس نے بیس ایم پی ایس کو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن سے دو مہینے پہلے صرف اس لیے نکالا کہ نہ تب ہارس ٹریڈنگ ہماری لیے جائز تھی نہ اب جائز تھی لیکن اگر آپ کو اپنی مرضی کے سبٹائٹرز لگانے پر جائیں ویڈیوز کے اندر آپ کے بیس لوگ پیسے لے رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ جنگ ویسے ہی ہار چکے ہیں اب کچھ نیا سوچیں یہ نائنٹین ایٹیز نہیں ہیں چلیے آپ نے مان لیا کہ آپ کے پارٹی کے بیس ایم پی ایس پیسے وصول کر رہے تھے ان کو بھی مان لے گی عوام اور چیزوں کو بھی مان لے گی اب عوام خود فرنزک کرتی ہے اب عوام کو پتہ ہے کہ پچ اور وائس کہاں پر زیادہ ہوتی ہے کہاں پر کم ہوتی ہے کہاں پر پیچز جوڑے جاتے ہیں کون سا ورڈ کہاں سے لیا جاتے ہیں آپ ایک آڈیو لیک کو جسٹفائی کر رہی ہیں جو باقی سائیفر سازش کہانی کی تین آڈیو لیکس آئی ہیں اس کو آپ ریبٹ یا ریفیوٹ نہیں کر رہی ہیں دیکھیں میری ایک بات سنیں وہ تو میرا مسئلہ ہی نہیں ہے شہباز شریف صاحب نے تو خدا کر کہا ہے کہ جی یہ ساری آڈیوز ہماری ہیں جو مریم بی بی کے آئی ہیں وہ آڈیوز کس نے لیکی ہے جو مریم بی بی کے آئی ہیں نہیں وہ ان کا مسئلہ ہے وہ ان کی پاکیوز کو آن کرتی ہے تو کریں ہم تو اس کے بھی اگنسٹ ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں دیکھیں ہیکر جو بھی ہے یہ حکومت کا کام ہے وہ حکومتیں وقت ہیں ان کو پکڑنا چاہیے انہیں تو پہلی آڈیو کے اوپر ہی ریاکٹ کرنا چاہیے تھا چلے انہوں نے کمیٹی بنا دی اور اس کے اوپر آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دو لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ایک کا تعلق راولپنڈی کے ایک تعلیمی ادارے سے دوسرے کا تعلق مستی پجاب سے دو لوگ گرفتار ہوئے اور تحقیقاتی ادارے ان سے تحقیقات کر رہے ہیں یہ مٹی پاو پروگرام ہے یہ مٹی پاو پروگرام ہے وہ ہیکرز جو ایگزسٹ کر رہا تھا آگست سے جو ٹویٹر پہ تھرڈ سپٹیمبر کو یہ ساری ٹائم لائن دے رہا تھا کہ میں ان کی آڈیوز جو ہے میں ڈارٹ ویپ کے اوپر ڈالوں تو تب یہ حکومت وقت سولی تھی تب یہ حکومت وقت کو نہیں پتا تھا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے جو ہیکر ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں اگلے تین روز کے اندر اور ویڈیوز بڑی خطرناک ہو سکتی دیکھیں میری ایک بات سنیں میں ایک منہ ٹرحان صاحب میں تو صرف اتنا کہتی ہوں عمران خان کے بارے میں اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ آڈیو ویڈیو پر آ گئے ہیں تو نہ انہیں کوئی شوگر ملز مل رہی ہیں نہ ان کے نام پر کوئی فیکٹریان مل رہی ہیں نہ کوئی ایون فیلڈ مل رہے ہیں نہ کوئی سرے محل مل رہے ہیں نہ کوئی اور کرپشن کے کیسز مل رہے ہیں اب انہوں نے آڈیو ویڈیو ہی کرنی ہے لیکن یہ بار بار میں آپ کو بتا دوں یہ یہ نہیں ہے کہ آپ بین ازیر کی فیبریکیٹڈ فوٹو شاکس ویڈیوز پھینکیں گے یہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پر کوئی اور اس طرح کی گھٹیا کام کریں گے آپ بھی تو لاغ مارچ کے لیے نہیں نکل رہے ہیں لاغ مارچ پر نکلنے کی بجائے آپ دفعہ 144 کو چیلنج کر رہے ہیں اور ایک ایسے وقت میں کر رہے ہیں جب خود دفعہ 144 آپ نے کے پی کے اندر نافذ کر رکھی اور باوجود اس کے آپ اسادزہ کی اوپر لاٹی چارج کر رہے ہیں آسو گیس کی شیلنگ کر رہے ہیں دیکھیں میری ایک بات سنیں جسٹیفیکیشن تشدد کی کسی کے اوپر بھی نہیں ہو سکتی وہ کہیں پر بھی ہوگا پی ٹی آئی اس کے اگینس جائے گی یہ میں آپ کو پہلے بتا لیوں ہم ہمیشہ پورا من احتجاج کے ہی حق میں ہے اور ہم یہی چاہیں گے کہ جہاں بھی ہو بہت بہت شکریہ آلیا حمزہ صاحبہ پاکستان تیری کے انصاف کی رانوما ہمارے ساتھ موجود تھی اب ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے نواز شریف کے سوالات کا جواب کون دیکھا اس پر بات کریں گے اس پر ایک کے بعد ہمارے ساتھ لیں سزا جھوٹی تھی تو جیلوں میں کیوں جانا پڑا پانچ سال تک سیاست سے باہر کیوں رکھا گیا پیناموں میں پٹا گیا لیکن فیصلہ اکامہ کی بنیاد پر کس وجہ سے سنایا گیا ڈیکٹیشن لینے سے انکار پر حکومت سے کیوں نکال باہر پھیکا گیا میرے خلاف ثبوت نہیں تھے تو کس کے دباؤ پر فیصلی دیا گیا چلتے چلائے ملک کو کب ہٹا کس کے کہنے پر کس کی خواہش پر بٹایا گیا یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات آج پاکستان کے تین بار کے وزیر آزم رہنے والے قائد مسلمی اگنون نواز شریف پوچھ رہے ہیں ساپک وزیر آزم نواز شریف نے شہباز وقوبت بننے کے بعد پہلی مرتبہ ایک دھوا دار اور جذباتی پریس کانفرنس میں اسٹیبلشمنٹ اور عدیہ کی جانب سے اپنے ساتھ کی جانے والی زیادتیاں نہ صرف گنوائی ہیں بلکہ یہ دھمکی بھی دے دی ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس کا حساب دینا ہوگا انہوں نے رکھا کہ مجھے ایک جھوٹے کیس میں تاہیات نا اہل کرنے والے حضرات اب فرماتے ہیں کہ یہ ایک کالا قانون ہے حالانکہ یہ ایک کالا فیصلہ تھا چونکہ مجھے سزاد دی نہیں گئی تھی بلکہ دلوائی گئی تھی اور سب جانتے ہیں کہ ایسا کس کے احماع پر کیا گیا تھا گزشتہ روز ساپک وزیر آزم نواز شریف نے اپنی ساپزادی مریم نواز کے ہمراہ ایک دھوا دار پریسٹ دیا یہ انتہائی چکتے ہوئے سوالات ہیں جو گزشتہ روز ساپک وزیر آزم نواز شریف نے کیا کہنے سے ذرا اس کی ایک جلک بھی آپ کے سامنے رکھتا ہے لنڈن میں بیٹھ کے ابھی باپ بیٹی نے پریس کانفرنس کی ہے کہ ہمارے سے بہت بڑا ظلم ہو گیا ہمارے پر ناجائز کیسز ہو گئے ہمارے سے دی انتقامی کاروائی لی گئی تو میں اسے سوال پوچھتا ہوں کہ اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری عدیہ نے غلط فیصلہ کیا تھا اور میں دوسرا سوال پوچھتا ہوں کہ وہ کونسی پاور تھی ہم تو اقدار میں بھی نہیں تھے تھا کیسز تو تو آپ کے ہوئے ہیں جب نون لیگ پاور میں تھی تو کس نے آپ سے ظلم کیا ہے کیا یہ آپ پاکستان کی عدیہ کے اوپر اشارہ کر رہے ہیں پاکستانی اس سرمشمنٹ پر کر رہے ہیں تو دونوں باہ 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 بیٹی بیٹھ کے رونا دھونا کر رہے ہیں اب ان دونوں سابق عزراء آزم کے شکوا جواب شکوا کے ماں بین پاکستان ملٹری اکیڈبی کاکول کی پاسنگ آؤٹ پریٹ سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل کمرز عاوید باجوا نے ایک مشورہ دیا ہے اور وہ مشورہ کتنا ایمپورٹنٹ ہے کیا ہے کس کے لیے ہے ذرا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہے یہ مشورہ کس کے لیے ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کے سوالات کے جواب کون دے گا اس پر بات کریں گے اس وقت سینئے صاحبی تجزیہ کار سلیم مخاری صاحب نے میں سٹوڈیوز میں جوئن کیا ہے السلام علیکم مخاری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے مخاری صاحب سب سے پہلے تو ابتدا کر لیتے ہیں آرمی چیف جنرل کمرز عاوید باجوا کے اس لاؤڈ ان کلیر میسج کے ساتھ اس لاؤڈ ان کلیر میسج کے بعد کس کے لیے دکت ہو جائے گی سیاست میں دیکھیں اگر میں اپنی انڈرسٹیننگ جو میری ہے اس سپیچ کی جو انہوں نے ڈیلیور کی ہے پاسنگ آوٹ پریڈ پر the message is loud and clear for عمران خان only this is عمران خان specific message اس لیے کہ وہ لاؤڈ مارچ کا ارادہ رکھتے ہیں دھمکیہ دے رہے ہیں آپ اس کو لاؤڈ مارچ کہنا مند کر دیں ہیں اسلام بات پر قبضے کا مارچ ہے وزارتی سے قبضہ مارچ وہ ہم نے تو سنا تھا کہ کسی بھی ملک کے capital کے اوپر دشمن قبضہ کرتے ہیں کوئی ہندوستان سے خدا نہ خاص تک نہ خاص تک وہ لڑائی ہو جائے یہ عمران خان صاحب جو ہیں چار سال وزارت عظمہ کے کلمدان پر قابض رہے میں اس لیے کہوں گا کہ وہ میرے خیال سے تو پاپولر ووٹ سے نہیں آئے تھے میں نے کبھی پہلے مانا ہے نہ میں اب ماننے کے لیے تھے تو انہیں سب کچھ ادراک ہونا چاہیے ان کو بہت اچھی طرح سے message پہنگی آج ان کی تقریر کے اندر ان کی شکل دیکھیں آپ کو پتا چلے گا آرمی چیف نے کس کو خطاب آج صاحب ویسے بخارج صاحب اگر پاپولر ووٹ بھی ہو تو چلیے پاپولر ووٹ بھی ووٹ تو ہوتا ہے لیکن جو آپ کی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بیساکیوں سے آئے یا کسی کی سہارے آئے اور پھر توہین زندگی ہے سہاروں کی زندگی آرمی چیف جنرل کبر جا وید باجوازو loud and clear message دے رہے ہیں اس کے بعد آپ ہی سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی فرسپریشن بڑھ گئی ہاں بہت زیادہ بڑھ گئی یہ ان کی شکل سے آج واضح ہے جو آج میں نے تقریر میں ان کی شکل دیکھی ہے وہ پتا لگتا ہے کہ وہ message جو ہے وہ پورا کارگر ثابت ہو ہے ان کے اوپر اور پھر مسلسل وہی agencies سے کچھ سوال بھی کر رہے ہیں پہلے وہی agencies جن کو فون ٹیپ کرنا legalize تھا آج انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کس قانون کے تحت کر رہے ہیں ایک تو آج کل جس قسم کی گفتگوی عمران خان صاحب کر رہے ہیں اس کو don't stop taking it seriously کافی وہ اکڑے اور بخلائے ہوئے ہیں اس لیے وہ جو بھی موں میں آ رہا ہے کہہ رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مارچ تو ہوگا دیکھیں انہوں کر کے دکھائیں نا اس کے جواب میں ایک رانہ سناولہ کہہ رہا ہے کہ آجا بچے میں انظار میں ہوں تمہارے تم نے تو بھی تیاری کرنی ہے میں تیار بیٹھا ہوں یہ تو سارے tacticsز ہیں یہ تو ہمیں پتا ہے سارا یہ اس طرح کے ہوتے ہیں پرویز الہی صاحب خود تو جا کے لندن میں بیٹھ گئے ہیں لیکن جو کچھ وہ کروا رہے ہیں پنجاب حکومت سے میں ان کو تو بلیم نہیں دیتا اس لیے کہ مجھے نہیں لگتا کہ پنجاب حکومت کے اوپر ان کی مزید کوئی گرفت ہے میاں اسلام اقبال صاحب فیصلے کر رہے ہیں یا عاشم ڈوگر صاحب فیصلے کر رہے ہیں تو وہ ہمیں سمجھ آتی ہے بہت ساری تو زبنا یہ بھی بتا دے پرویز الہی لندن میں کیا کر رہے ہیں دیکھئے وہ ہم نے تو پہلے یہ سنا تھا کہ وہ جا کے وہاں نواز شریف صاحب سے ملیں گے اس کی طور پر تردید کر دی ہے لیکن جو جواز انہوں نے پیش کیا وہ اس سے زیادہ حیران کون ہے ان کا میں تو یہاں مونس الہی کی فیملی کو ملنے آیا ہوں بھائی ہم نے تو پچھلے بارہ دس بارہ سال کی سیاست میں ہم سے یہ سنا تھا کہ وہ ایک ہی شکچ ہے نواز شریف جس کا نام ہے جس کے بچے لندن میں رہتے ہیں تو یہ کونسی فیملی سے ملنے گا ہے اور مونس الہی کی فیملی سے ملنے لندن کیوں نہیں گئے ہاں اور پھر یہ ہے کہ پہلے کنے جاتے لے دیکھئے پجاب حکومت جو ہے وہ ڈالڈرم میں ہے آج گئی کہ وہ کہتے ہیں دل کا جانا ٹھہر گیا ہے آج کا ہے رانا مشہود نے کہ ایک تالیس ماہ جو اجلاس ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے جو ہی اجلاس ختم ہوگا یہ فارغ ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے ایسا ہی ہوگا دیکھیں دو باتیں اور مجرد کرنی ہیں جب آپ پر کوئی اسان کرے اور آپ اس کو ڈسیں تو یہ محسن کشی جو ہے پھر آپ کو سزا بھوکت نہیں پڑتی ہے وہ جن بساکیوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے وہ بساکی ہیں کس نے ان کو تھمائی تھی کوچ کی بات کر رہے ہیں آپ عمران خان کے کوچ کی کوچ کہلیں منٹور کہلیں اب کچھ بھی نام دے لیں تو بحری صاحب آج عمران خان کا ہدف اپنی کوچ ہے دیکھئے یہ میں نے محسن کشی کا ذکر کھائے کہ جس پر احسان کریں اس کے شر سے ڈریں کل وہ لیگلائز کہہ رہے تھے فون ٹیپنگ کو آج وہ کہتے ہیں بتائیے کہ کیوں فون ٹیپ کیے کسور کہ انہوں نے کہا کہ بھائی بہت ہو گئے اب ہم سیاست سے دور ہٹ گئے ہیں اور ہٹے رہیں گے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی اس لیے کہ اگر یہ نہیں ہے تو عمران خان کہیں ہے ہی نہیں پاور گیم میں آپ سمجھنے کے کوشش کریں یہ جو پرسنیلٹی کلٹ کا کلاوٹ ہے یہ زیادہ دیر نہیں رہتا یہ پولٹیکل پارٹی نہیں کیا یہ میلہ ہے میلے میں لوگ آتے ہیں ڈانس کرتے ہیں گاتے ہیں ناشتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اس کے بعد چلے جاتے ہیں دھرنے کو لے کے میں آپ کو کنوکشن کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس میں تارال قادری کے لوگ نہ ہوتے تو وہاں شام کو صرف گانے سننے ترانے سننے اور لہرانے اور ڈانس کرنے کے لیے لوگ آتے تھے بس اور آپ یہ سمجھتے کہ ایسا کرنا مشکل ہے اب بات یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب تو بڑی سخت باتیں کر رہے ہیں اب ہو گئی ہیں ایسا کرنا شروع کر دیا انہوں نے لیکن نواز شریف صاحب نے گزشتہ روز اپنی پریس کانفرنس کے اندر جتنی سخت باتیں کی ہیں اور جتنے سخت سوالات کیے ہیں ان کا اشارہ کس طرف ہے اور پھر سوال یہ بھی ہے کہ نواز شریف کے بارے میں مشہور کیا گیا ہے ان کی صاحبزادی کی بارے میں اس آگڈار کی واپسی کو ڈیل کے ساتھ مشروط کہا گیا کہ نتی کیا گیا تو اگر ڈیل ہوئی ہے تو ڈیل ہونے کے بعد اتنی سخت باتیں کیسے ہو سکتی ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا چاہیے کہ انہوں نے ڈیل کس کے ساتھ کی ہے اس پر وہ ہونٹ جو ہیں وہ سلے ہوئے ہیں بتاتے نہیں ہے بتانا چاہیے نا کس سے ڈیل کر کے آئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ کل کی جو پریسر ہے نواز شریف صاحب کا اور ان کی بیٹی کا اس میں ایک تو مجھے بہت زیادہ اتراز ہے اس بات کے اوپر کہ وہ جو امروشنل گریڈ ہے نا اس کے اوپر بہت کھیلے ہیں وہ ساری دنیا کو پتا ہے ان کے ساتھ کہاں زیادتی ہوئی تھی سائیدی جو ان کو پتا ہے کس طرح ان کو باپ کے جنازے میں نہیں آنے دیا تھا پھر اس کے بعد بیگم سے بات نہیں رہای تھی everything is all known میرا خیال تھا ان کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے تھا آج پاکستان میں جو صورتحال ہے اس میں انہوں نے جو ایک چیز کو فوکس کیا ہے وہ ہے کہ جو ان کے ساتھ نائنصافی ہوئی وہ عدالتوں کو بھی اس کا مجرم ٹھہرا رہے ہیں اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہہ رہے ہیں اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کون تھی وہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں دیکھئے ایک تو جسٹس ساکب نصار نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے میں آپ کو یہ پرنامہ کا فیصلہ جو تھا یہ جو ایونس فیلڈ کا تھا اس کے اوپر علی احمد کرت جانتے ہیں نا آپ اس نے کہا تھا میں اسلام آباد گیا اس فیصلے کے بعد اس جج کے شکل دیکھنے کے لیے جس نے اتنا بڑا احمقانہ فیصلہ کیا ہے تو ایک تو اس فیصلے کی حیثیت یہ ہے تو میرے خیال سے نواز شیف صاحب کے اشارے دونوں کی طرف تھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ and you know what establishment means and the chief justice بخار صاحب کوکلی مجھے کیونکہ بریک لینی ون لائنر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حساب دینا پڑے گا تو نواز شریف صاحب بھی وہی کریں گے جو عمران خان صاحب نے کیا حساب لیتے لیتے کوئی ویکٹمائزیشن ہوگی ایکسپیکٹ کریں میرے خیال سے کہ وہ حساب لینے کی بات کرتے ہیں تو وہ پھر صرف عدلیہ کی بات کر رہے ہیں یہ میری اپنا انیلزز ہے بہت بہت شکریہ بخار صاحب بخار صاحب کے وقت کے لئے سینر صاحبی ترزیہ کا صلیب بخار صحت موجود تھے گفتگو آپ نے سنی کامران ٹیسوری کو گورنر سندھ لگایا گیا یہ وہ کامران ٹیسوری ہیں جو وجہ ترازہ تھے ایمکیم کے باپین اب جب یہ گورنر لگ گئے ہیں تو کیا ایمکیم اکٹھی ہو جائے گی متحد ہو جائے گی اس پر بات کریں گے اس برے کے بعد ہمارے ساتھ رہے ہیں اس وقت ایمکیم پاکستان کے سینر آنما خواجہ اظہار الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم خواجہ اظہار الحسن صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے بجائے تنازہ فاروق ستار صاحب کے ساتھ یہ تھی کہ وہ ایک پیراشوٹر کو سینیٹر بنوانا چاہتے تھے آپ نے اسی پیراشوٹر یعنی کامران ٹیسوری کو گورنر سندھ بنوا دیا جی اس بات میں تھوڑا سا میں اختلاف یہ کروں گا جمکہ دو سینیٹر اس وقت نامزد تھے ایک فاروق نسیم صاحب اور ایک کامران صاحب اور دونوں میں سے ایک کے جیتنے کے واضح مکانات تھے اور ایسا نہیں ہے کہ کامران صاحب کو سینیٹر کا ٹیسوری نہیں دیا گیا ان کو بھی دیا گیا تھا لیکن ظاہر ہے کہ میں نے جو سے آپ کو بتایا کہ ایک کے جیتنے کے جانسے سے تو فاروق نسیم صاحب سینیٹر منتقب ہو گئے تو سینیٹ کا ٹیگٹ تو فاروق بھائی کے کہنے کے بھی دیا اگر وہ انہیں پیارہ شوٹر بھی کہہ رہا ہے تو بلکل ان کی زید کے اوپر دیا اور اس وقت جو پارٹنگ اندر سچویشن بھی اس کا ایک انتہائی نفسان فاروق بھائی کی زید کے وجہ سے مکم کو پہنچا لیکن وجہ تنازہ تو خواجہ ازہارالحسن صاحب یہی تھے جس کی وجہ سے مکم دو اسو میں منقسم ہو گئی ایک ایمکیم بہادرہ بات اور دوسری ایمکیم پی آئی پیو اور ابھی بھی خاص طور پر اس فیصلے کے بعد بھی ویدن ایمکیم ہماری اطلاعات یہ بتاتی ہیں کہ بہت سارے دھڑے بن رہے ہیں ایمکیم کو مقدمہ میں لڑوں میں نا بھائی آپ تھوڑی لڑنے کے ہیں مجھے بتانے دیجئے کہ کیا ہوا آپ تو ٹی وی پہ بیٹھ کے پدر ہی کتنے میل دور سے دیکھ رہے ہیں ایمکیم کو ایمکیم کے اندر کے مسائی کا مجھے ہل رہے ہیں کامران بھائی بالکل ایک بون اف کنٹیکشن تھے اور فاروق بھائی کی بھی غلط فیصلے اس نے اس بون اف کنٹیکشن کے ساتھ ملٹیپلائی ہوئے پہن پر ہی بات یہ کہ گورنر سنگھ کے لیے پانچ نام ایمکیم نے پہلے دیئے دو نام پر بعد میں دیئے ایک نام پر ایمکیم نے زیدہ نہیں کی جس طرح فاروق بھائی ایک نام پر سینیٹر کی زیدہ کر رہے تھے ہم نے ساتھ نام دیئے اور ایمکیم کا گورنر لگانا ایمکیم کے اختیار میں نہیں ہے یہ پریسیزنٹ عارف علی صاحب کا پروروگیٹیو ہے وزیراعظم پاکستان کی ازوائی سے ہو جیتے ہیں اور بفاقی ادارے اس کو کلیرنٹ کر دیں تو ساتھ ناموں میں اگر ایک نام کو چوز کیا گیا تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایمکیم نے مقصود ایک ہی نام دیا اور ایک ہی نام کو بنوا لیا برخلاب اس کے کہ فاروق بھائی ایک ہی نام پر حضرت کر رہے تھے نہیں لیکن یہ بتایا نا کہ اب کابران ٹیسوری گورنر سنگھ تو بن گئے یہ اب ایمکیم کے حمایت یافت ہے میں نے آپ سے حضرت کیا نا کہ ہم نے پانچ نام پہلے دیئے دو نام دادمی دیئے جس میں امدل وسیم بھائی اور کابران بھائی کا نام شامل تھا ظاہر ہے ایمکیم نے ہی نام دیئے تب ہی انہی سات ناموں میں صرف ٹک ہوا لیکن یہ بڑے غور کی بات ہے کہ ایمکیم نے ایک نام نہیں دیا کہ اسی کو بننا ہے برسائی ہم نے یہ وزیر آزم پر پریزیدنٹ آریف علی صاحب پر اور وفاقی اداروں کے اوپر جو کہ کلیرنٹ کرتے ہیں جو کہ ایکسنٹ دیتے ہیں ہم نے ان کے اوپر بھی چھوڑا نہیں تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کابران ٹیسوری کو گورنر سے لگانے میں کس کا کردار زیادہ ہے اور کیا آپ یہ بون آف کنٹینشن نہیں رہے تو پھر فاروق ستار صاحب ہی واپس آجیں گے ایمکیم بھائی کونسٹیٹیوشنل آپ کو میں تھوڑا سا سمجھا دوں کہ گورنر ایک ایگزیکٹیو کونسٹیٹیوشنل پوست ہوتی ہے جو پاور کنفرڈ آن ڈا پریزیدنٹ اس کو ایکسرسائز کرتا ہے اور پلٹیکل ہی ریکیمنٹیشن ہماری ہے لیکن اپوائنمنٹ پریزیدنٹ کا ہے آن ڈا ایڈوائز آن ڈا پریز منیسٹر اب آپ طے کرنے کس کا کتنی کلو کتنی کوئکلی مجھے بتا دیں این اے ٹو فورٹی فائیو کے بائی الیکشن میں بھی یہ مسئلہ تو ہوا تھا پھر خالد مقبول صدیقی صاحب گئے تھے خود ڈاکٹر فاروق ستار کے پاس کہ آپ پھر واپس جائیں گے انہیں لینے کے لئے بلکل آئیں بلکل آئیں وہ بھی آنا چاہیں ان کے لئے بھی دروازے کھلے ہیں اور یقینہ ہم یہی سوائش کریں گے کہ فاروق بھائی زیادہ تنزیمی ہے تنزیمی نجمہ زد کو جانتے ہیں مجھے مجھے وقت کیونکہ ختم ہو گیا خواجہ اظہارو لسن صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے امک ایم پاکستان کے سیڈیر آنما خواجہ اظہارو لسن ہمارے ساتھ موجود تے پرگرام کا وقت اپنے اقتداب کو پہنچے آپ سب ملکات ہوگی انشاءاللہ کل اپنا رکھیا فیر